بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مخاطرین حضرات کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں آپ کے مزاج کیسے ہیں میں آپ کو ہوسٹ و دوست ارشد بھتی ہوں اونیور ارشد بھتی میں آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں دعا کرتے ہیں خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے ہستہ مسکرات رکھے اللہ رب کریم آپ کو آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین پاکستان سے جب بھی خاص مہمان آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے ان کے ملاقات کروائے جائے پاکستان کی سیاست میں ایک بہت نام بڑا نام ایکٹیو نام جو ابھی تک ایکٹیو ہیں مولی عمد خان صاحب سیاسی رہنما اس حوالے سے سٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے بھی تعلق رہا ہے اور بحالی جمہوریت کی جو اے آر ڈی جو ایک آپ کو یاد ہوگا ممیت تھی اس کے جو ہیں یہ سیکٹر انفرمیشن بھی رہے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان پنجاب گورنمنٹ کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں یوسرا گلانی صاحب جو پرائم نیسٹر تھے ہمارے راجہ پرویس شیف صاحب ان کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیشنل انسٹیوٹ آف پولیٹیکل ایڈوکیشن ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہے جس میں پولیٹیکل ایڈوکیشن جو بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں جس کی اور جو بہت سے ہمارے ایسے پولیٹیجن ہیں شاید جن کو ضرورت بھی ہے کچھ پولیٹیکل ایڈوکیشن کی اور بہت سے ہمارے ادارے بھی ہیں جنہیں بہت سے چیزوں کی ضرورت ہے تو ایک طرف یہ کام کر رہے ہیں آج مارسط موجود ہیں کچھ گفتگو ان سے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے کریں گے خان صاحب السلام علیکم مجھے والیکم جیسے ہیں آپ خیرے سے خان صاحب ایک تو تھوڑا سا اب چاہیں گے بہت سے دوست ہیں وہ جاننا چاہیں گے آپ کی زندگی کے بارے میں ویسے تو پڑھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کیسا سیاست میں آنے کا سٹوڑن لیٹر تو آپ تھے ظاہر ہے کہتے ہیں نا کہ وہ جمس تو آپ میں بچمن سے ہی تھے تو پھر اس کے بعد پیپس پارٹی ہی شاید طریقے سلکلال میں بھی شاید آپ رہے کچھ عرصہ تو تھوڑا سا سفر بتائیں تو پھر اس کے بعد آپ سے کوئی سوال اجواب کرتے ہیں لیکن یہ سیاست میں آنے کا بس یہ خودرت کی طرف سی تھا ٹھیک ایک طالب علم سکول کے طالب علم کی اسیح سے ایرمار شہسر خان ارحبالہ سے گزرنا تھا انہوں نے میرے علم میں آیا میں ارحبالہ جو سلک تھی جو ہماری انہوں نے بورے والا کی طرف جانا تھا تو وہاں میں بلکہ مرہوئر ماشر بھی ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ مجھے تم وہ یاد آتے ہو وہ یاد آتے ہو ایک سکول کے جو مجھے انہوں نے اس پہ تم سڑک پر تم نے مجھے رسیب کیا اور اس طرح لوگ تو اس میں سیاست میں کوئی سوچ سمجھ کر نہیں ہے یہ میں آج تو کہہ سکتا ہوں اس وقت تو مجھے نہیں احساس تھا کہ ایک نیچرل طریقے سے ایک مائنڈ سیٹ تھا اگر میں شروع میں اپنی پیرنٹس کو سوچوں تو میرا بھائی انہوں نے کہا اس کو ڈاکٹر بننا چاہیے وہ ڈاکٹر بن بھی گیا مجھے انہوں نے کہا اچھا ایک ہم نے گھر میں ڈاکٹر بنا دیا ہے تو دوسرے کو انجینئر ہونا چاہیے تو مجھے انہوں نے انجینئر میں داخل کرا دیا صحیح لیکن میں سمجھنے نیلائک تھا یا میری ایکٹیوٹیز ڈیفرنٹ تھی ہم کوئی تنا پڑھائی کی طرف اور ایلٹیمیٹلی جو ایک ٹرینٹ تھا وہ مجھے پھر لاؤ کی طرف ہی لے گئے آپ دیکھیں پولٹیس جب آپ ہر وقت اخبار پڑھ رہے ہیں پولٹیس کی گفتو کر رہے ہیں سیاسی میٹکوں میں جا رہے ہیں بطور سٹوڈنٹ تو پھر نیچرل ایک ٹرینٹ جو ہے نا کسی طرف تو آپ نے جانا تھا وہ پھر مجھے اپنی آپ ایسے سمجھے منزل ملتی گئی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جب میں بی اے میں تھا تو اس وقت بھی میں نے تحریک سگلال کے سوڈنٹ سوڈنگ تھی وہ اس میں پاکستان کا جنسٹ کی تھا پھر میں پریزیڈنٹ بنا پھر لاؤ کالج میں چلے گئے یونسٹری میں پھر الیکشن لڑا تو یہ ایلٹیمیٹلی جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ ایک باز آپ تا ایک سیاسی مجھے اچھا بڑا تحریک سگلال میں سے بے خلال جتنے بی لیڈر ہیں بہت سے لیڈرز تھرو تحریک سگلال ہی باقی پارٹیز میں گئے ہیں عسکر صاحب کا ایک اپنا ایک تھا وہ آخر تک لڑتے رہے اور ایک تو کیونکہ ایسے ایسے نام ہے اس میں کہ شاید سیسلان زل سکی تو پیپس پارٹی کی تفر کیسے آنا ہوا میں نے جو میرا سیاسی سفر ہے فائنلی ہوا یہ کہ ہمارے ایرمار شاید خان سے افغانستان کے ایجو پر اختلاف پیدا ہوا اوکے غلط یا صحیح ہم حامی تھے اس وقت نجیب اللہ کی گورنمنٹ بنی اغانستان میں ایرمار شاید خان اس کو اس کے حامی تھے ہم سمیتے تھے جو پاکستان نے مفاد یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہ چلیں اور پاکستان کی آرمی بھی یہی چاہتی تھی باقی پولیٹیشن بھی یہی چاہتے تھے لیکن ایرمار شاید خان نے ان سب کو ان سب کی سوچ جو بالا اطاق رکھتے ہوئے انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا اوکے وہ افغانستان کے ان کے دورہ جو نے نے کیا اس پہ ہم نے ہمیں اختلاف تھا اس پہ ہم نے تحریک سکلال کو چھوڑ دیا پر ہم اور بیشمار دوست تھے اس کی میں اکیلا نہیں ہوں صحیح ہم کوئی قریبا سو سے زیادہ لوگ تھے وہ ہم سارے پھر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے محمد قان جو پرائیمیسٹر تھے پیزیڈنٹ تھے پارٹی کے میانو آشی ہم نے جوائن کیا ہے جی کیونکہ ایٹی سیکس میں آن کیونکہ اس کے بعد ایٹی ایٹ میں زیادہ صاحب کا ایٹی سیکس میں ہاں جی ایٹی سیکس میں ٹھیک وہ اس طرح مسلم لیگ جوائن کی پھر مختصر سفر کرتے ہوئے وہاں ہی صاحب نائنٹی میں ٹی ویسٹر بن گئے مجھے وہ میاں نواز شیف کے ساتھ تو وہ میرے سے بڑے اچھا اپنے ایک محبت کرتے تھے وہاں ہی صاحب سے تھوڑا سا اختلاف ہوا وہ مجھے دفتر میں کام کرانا چاہتے تھے آپ فیلڈ میں کرنا چاہتا تھا میں فیلڈ میں کرنا چاہتا تھا بلکل ٹھیک کہا آپ نے تو اس میں اور پھر وہ نائنٹی تھیری آ گیا جب میاں منظور وٹو نے عظم اعتماد کیا میاں منظور وٹو سے ہمارے ذاتی تعلقات بھی تھے ادھر سیاسی تھوڑا سا اختلاف شروع تھا تو میاں منظور وٹو کے ساتھ پھر کومنٹ میں شامل ہو گئے وہ بھی نون لیگ ہی کہہ لیں آپ وہ اس وقت تو مسلم لیگ ہی تھی مسلم لیگ ہی تھی ملہب ہاں کہہ لیں کہ وٹو صاحب کو اپنا وہ چھے بندوں کے ساتھ بچھے بندوں کے ساتھ بننے گے اٹھانہ مندے تھے ان کے ساتھ اٹھانہ تو پھر دو ہزار نہیں ساری نائنٹی سکس میں چار جولائی نائنٹی سکس یہ امریکہ کا یوم ازادی ہے اس سوالے سے مجھے یاد رہتا ہے چار جولائی نائنٹی سکس کو میں نے پھر محترم بن نظیر پوٹو کے ساتھ جوائن کیا اور اس کے بعد پھر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی اننگز پہلے تو کھیلتے رہتے پہلے اٹھارہ مہینے بن نظیر اٹھارہ مہینے نباز شریف پھر ان کے ساتھ رہے اور ٹو تھوزنٹ ٹوئل میں پیپس پارٹی کریں چھوڑ دی میں اس پہ باتیں زیادہ اس لیے نہیں کرتا چھوڑ دیا چھوڑ دیا چلی اس پہ ہم بات کرتے اچھا نائنٹی نائنٹی نائن میں میں ہل موسٹ پاپیولی شاید جب پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ کو کیا تھا جب نواز شریف صاحب کی کومنٹ تھی پھر تحریک بڑی چلی اس میں آپ کا بڑا ایکٹیو رول تھا جو اے آر ڈی تھی اس میں آپ سیکرٹی انفرمیشن رہے وہ کیسا رہا وہ دور بڑا ایمپورٹنٹ تھا اس میں سب چیزوں پر پابندی تھی اور اس وقت میں ایسے سامنے آنا بڑا مشکل کام تھا اس وقت دیکھیں جی جنرل مشرف نے میں آج بھی کہتا ہوں مارشلال لے رانے کا کوئی جواز نہیں اس وقت ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو نواز شریف کے مخالف تھے نائنٹی نائن میں ٹھیک میں اگر اپنی بات کروں میرے خلاف کیسز بنائے تھے میاں نواز شریف نے اور پاکستان میں محترمہ بینزیر بٹو ایکزائل میں گئی تھی اس زد سے میں میں محترمہ کے ایکساتی تھا محترمہ کے بعد اگر کوئی دوسرا بندہ جس کو جلا بطن ہونا پڑا مونیر احمد خال تھا صحیح اچھا مجھے عدالتوں سے عدالتوں میں مجھے جانا پڑا میرا جینہ انہوں نے دو حرام کر دیا اور مجھے جب پیشی کیلی میں جاتا تھا تو پانچ پچ سو پولیس والے ہوتے تھے جن کی ہر وقت کوشش دی کہ ہم عدالت سے ایسا آرڈر لینے کہ اس کو گفتار کر لیں ٹھیک ہے اور میرے لیے سارے راستے جو ہے نا وہ بند کر دی گئے تھے اور مجھے یاد آتا ہے محترمہ نے مجھے کہا کہ تم بھی آگئے ہو باہر آگئے ہو جب میں ان کو امریکہ میں ملا لندن میں ملا تو پھر اس کے خلاف پھر جب مشرف آئے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے جو بھی بہانہ یا جو بھی ایکس ریزن ایک بنی پھر اس کو دیکھیں جتنی مرضی بری جمہوریت ہو وہ اچھی سے اچھی ڈکٹیٹیٹ شیف سے اچھی بہتر ہے ظاہر ہے کچھ آزادی تو وہ نوازہ نسللہ خان مرہوم نے ایفٹس کی محترمہ سے بات کی میاں نواز شیخ سے بات کی آپ انتازہ کریں کہ دو دفعہ میاں نواز شیخ وزیراعظم رہا دو دفعہ محترمہ بیرنزی وزیراعظم رہی اور دونوں لیڈر دو دفعہ پوزیشن لیڈر ہے اور نوازہ نسللہ خان مال یہ تھا کہ ان کوئی کتھا بٹھا لیا بلکہ صحیح بات ہے تو اس طرح وہ جد و جہد شروع کی یہ تحریکے بہار یہ جمہوریت تحریک تھی دسمبر 2000 میں یہ ہم نے بنائی صحیح اور آپ نے دیکھا کہ پھر مشرف کو نواز شیخ کو چھوڑنا پڑا پڑا اچھا وہ دور ظاہر ہے وہ بڑا مشکل دور تھا اور اس کے بعد آستہ آستہ پھر بین ازیر گئیں پھر نواز شیخ بھی گئے پھر واپس بھی آگئے پھر ایک دفعہ دوبارہ جمہوریت دور شروع تو پیپلز پارٹی میں تو آپ نے بڑا قربانیاں دی ہیں جو بھی وٹائے بہر تو پھر اس کے بعد چھوڑنا ہی اوپڑ گیا دیکھیں جی میں نے پیپلز پارٹی میں بڑا ایکٹیف اور ادا کیا محترمہ کے ساتھ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ براراس میرا ان سے تعلق اور ان کی ڈریکٹ ڈریکشن پہ میں کام کرتا تھا اور مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ میں نے جو بھی ان کو امانداری سے تجویز کیا پارٹی کے مفاد میں محترمہ کے مفاد میں اور ملک کے مفاد میں انہوں نے اس کو مانا مجھے ان سے کوئی شغایت نہیں رہی تھی کہ یار میں نے اتنا سوچ سمجھ کر لوگوں سے مشاورت کر کے ایک ان کو پروبوزل دی اور انہوں نے گاس نہیں ڈالی ایسا نہیں اسی طرح آسر زرداری صاحب کا محترمہ نے میرے ذمہ لگایا کہ اس کا خیال رکھو جیل میں اے بڑا نو سال میں نے میں اس بندے آسر زرداری سے رابطہ رکھا ہر تاریخ پہ میں پورا پورا دن جیل میں اس کے ساتھ رہتا تھا صفے صفے کے آرٹیکل میں نے لکھے انگریزی خباروں میں بھی اردو خباروں میں وہ اللہ کو جو منظور تھا کہ دوزار سیون میں بیندرزی بٹو کی شہادت ہو گئی دوزار آٹ میں آسر زرداری ملک کے ساتھ بڑھ گئے اب یہ بس پارٹی کے حکومت بنی مجھے اس دور میں رول ملا مجھے کہ میں ایک گورنمنٹ کے ایڈوائزر کے طور پر پرائیم ایسٹر نے مجھے نومینیٹ کیا مجھے پابڑا ہوس میں میں بیٹھتا تھا اس میں لیگل سائیڈ بھی دیکھتا تھا لیکن میں سمجھتا تھا کہ جو مجھے جس کے لیے میری ساری زندگی گزری ہے ایک پورٹیکل ٹریننگ کے طور پر میں کنٹیبیوٹ نہیں کر پا رہا اس طرح اس طرح کرنا چاہیئے تھا جس طرح مجھے کرنا چاہیئے تھا ٹھیک پروت ہزن ٹریننگ ٹریننگ میں میں نے آسزدہ داری سے گورنر ہوس میں میں نے ہم سے کہا کہ ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی ہے اب میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا تو روکا نہیں ہونے انہوں نے مجھے روکا انہوں نے مجھے کہا راجہ پرویزش روک کہا کہ ان کو کوئی اور پوزیشن دو یہ کرو وہ کرو لیکن میں نے فیصلہ کیا مجھے بعد میں یا مذہر وہ ٹو نوی بہت سکی بات ہے ایفرٹ کی کہ میں آ جاؤں ہم کوئی سوٹی میں پھر آگے ظاہر ہے انہوں نے پھر تو وہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اور اس کی مین ایک وجہ تھی میں سمجھتا تھا کہ ایک سفر زندگی کا کوئی بیس سال کا جو اس میں پولٹیکل ٹریننگ مجھے ملی ہے جو مجھے پولٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہے جیسے بھی ایک جھدو جھد کا عرصہ ہے جیل جانے کا عرصہ ہے آپ نے ایک دربیت حاصل کی نا وہ اگر میں اس کو سوسائٹی میں ڈیلیور نہیں کر سکتا میں اس کو کنٹیبیوٹ نہیں کر سکتا اگر میں اپنے خیالات لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا اور اسی لئے آپ دیکھیں میں ہم نے تنگ ٹینک بنایا کہ ہم لوگوں کو جو اپنی اپروچ ہے کسی بھی تاثب کے بغیر لوگوں تک پہنچائیں پھر میں نے یہ 2012 میں فیصلہ کیا کہ ایک ایسی پارٹی کے ساتھ میں نہیں چاہ سکتا جس پہ میں اپنا اظہار رائے فرپور طریقے سے نہ کر سکتا ملہ آپ جو کچھ ان کو انوائز کرتے تھے یہ جو بھی تھا وہ اس پہ آپ کا خیال ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا میں اس طرح نہیں کہتا میں کہتا وہ مجھ سے کام ہی نہیں لیتے تھے آپ اس طرح لے لینا کہ اگر ایک پارٹی لیڈر اور ایک ایسا شخص جس کے ساتھ میرا بڑا سا گزرا ہو مجھے یاد ہے جو اس کا رابطہ ہو جس کا اور وہ جیل میں جو پورا دن گزرتا تھا منیر احمد خان اس کے ساتھ ہوتا تھا منیر احمد خان ہی اس کو لوگوں کو ملانے والا ہوتا تھا اور اگر آپ کو جب حکومت آئے تو آپ کو کنٹیبیوٹ کرنے کا وقت ہی نہ ملے یا آپ کنٹیبیوٹ ہی نہ کر پائے تو سر بیکار بیٹھنا تو کوئی کام نہیں ہے آپ ایک پلٹیکل آدمی ہیں آپ نے کچھ کر رہا ہے لوگ دولت اکٹھی کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن میری پلٹیکل ٹریننگ تھی کہ میں کچھ کرنے کے لیے آپ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ بھئی آپ کو لگا کہ یہاں پہ ویسے ہی نہ کوئی آپ کی بات ہو رہی ہے نہ آپ سے کوئی کام لے جا رہا تو بہتر رکھیں یہ درست ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ نے کوئی اور پارٹی جوئن نہیں کی میں نے ابھی تک پارٹی جوئن نہیں کی سات سال آٹھ سال ہو گئے کتنے دس آٹھ سال ہو گئے ہیں تقریبا تقریبا نو سال ہو گئے ہیں تو آپ نے اچھا یہ پھر خیال کیسے ہے آپ کو ناشنل انسٹوٹو پولٹیکل ایجوکیشن یہ میں نے نا اگر تھوڑا سا میری ہسٹری کو ہی دیکھتے ہوئے جب 2012 میں میں نے چھوڑ دی پیپس پارٹی تو اس کے بعد میں نے پھر اخباروں میں کولم لکھنے چلو کی میں نے نباہ وقت میں اور جنگ میں تو میں جو اپنا کنٹیبیوٹ کا سکتا تھا وہ میں پھر اخباروں میں کولم لکھنے پر میں نے چلو کی اس کو ہم یہ دونے کیسے تھے کہ تھارسے دیا لیکن آپ کا جو آئیڈیاز تھے کم اس کا آپ کو تک پہنچاتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ تقریباً تین سال پہلے پھر ہم نے کہا ایک ورکنگ کی جائے کہ ہم ایک رول ادا کریں ایک تنگ ٹینک بنایا جائے بہت سارے تنگ ٹینک ہیں پاکستان میں دنیا میں تو بہت ہوتے ہیں لیکن جو پلٹیکل انسٹیوشن ایسا کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو جمہوریت کی تربیت دے جو اویرنیس پیدا کرے فر ڈیموکریسی اس میں کون لوگ آتے ہیں لگ انڈرول ہوتے ہیں اس میں سال ہم کوئی بیس لوگ اس میں کوئی بیس لوگ ہیں اس میں ریٹائیڈ ججیز ہیں ریٹائیڈ بیروکریٹس ہیں ریٹائیڈ فوجی ہیں بزنس مین ہیں لوئیرز ہیں جنلیسٹ ہیں یہ اس طرح ہر مقتبہ فکر کے دو 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 دیگی ہے پورے پاکستان پہ وہ لوگ ہیں ہم اس پہ ایک کانسینسی دیویلپ کرتے ہیں پھر ہم وہ کنزنسیز لوگوں تک پوچھاتے ہیں کہ ہماری یہ سوچ ہیں اداروں تک بھی آپ کی وہ ریپورٹس جاتی ہیں میں ہم بھیجتے ہیں تاکہ اس پر لیکن ہم باعث نہیں بھیجتے یہ اگر آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے ایجنڈے پر نہیں ہیں اس میں پولٹیشن نہیں ہے اس کا مطلب ہے پولٹیشن بھی ہیں لیکن جب آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ کا کوئی جانداری ہماری ریپورٹ جو ہے وہ پارٹیوں سے بالاتر ہوتی ہے آج تک ہم نے یہ تو ریگولرلی آپ اس کے اوپر ریپورٹس اپنے کر رہے ہیں ہم ہر مہینے ایک ضرور سیمینار یا ایک ہماری ایک میٹنگ ضرور ہوتی ہے اور یہ اس کی جو ریپورٹس آتی ہیں وہ کیا اس کے آن لائن بھی ہیں ویب بھی ہیں لوگ اور دیکھنا چاہتے ہیں وہ اب ہم شروع کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے کیا انشاءاللہ یہ میں جاؤں گا ابھی تیاریم کے مراحل کیونکہ آج کل کبھر آپ کو ابھی زیادہ تر آپ کا جو ہے وہ اسی کے اوپر توجہ یہی کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنا جو لکھتے ہیں شولی جنب ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ تو ہم نے جو کچھ خان صاحب نے کیا اب تک اور اب کی صورتحال ملک میں کیا ہو رہا ہے اس پر ان کی کیا رائے ہیں یہ ہم بات کریں گے اس پر کے بعد دیکھیں گے دیکھیں گے ی البتا لگ cubed لبسی بات کرنービی بیشت題 ہم اگر ایمی نظر جنب 知 ان کو در مطا آرکیdanne تاہوڈائیو جو کنم His name His job Você P noch بای در م pouquinho موسیقی 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 مللہ علیہ وسلم ہمارے کے ساتھ میں آپ کو ایک باقی ہے خوش آمدید بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ مونی عمد خان صاحب موجود ہیں پولیٹیشن ہیں اور پولیٹیشن کے ساتھ آج کل جو ان کا کام ہے بڑا امپورٹن ہے جس ہم نے کہا کہ ناشنل انسٹیوٹ اف پولیٹیکل ایڈیوکیشن ایک تینک ٹینک ہے جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے جو ہے بیٹھتے ہیں گفتو کرتے ہیں اور پھر اپنی ایک رپورٹ ایک رائے رکھتے ہیں جو موصلہ ویداروں کو جو ہے دی میں جات ہے اور بہت جلد آپ اس کو آن لائن بھی دیکھیں گے خان صاحب اب جو صورتحال آپ تو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اب کیا ہے گورنمنٹس بدلیں نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ آئی اس کے بعد پنامہ کیس آ گیا کچھ لوگ کہتے ہیں ثابت ہوا کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا گرفتارییں ہوئیں یو ایس بھی انگلینڈ بھی چلے گئے پیپلس پارٹی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا زاداری صاحب پہلے جیل میں رہے زمانت ہو گئی اور بہت سے اس لے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمن مرنکس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی مصбо�� ایک سمپل سوال یہ ہے دیکھیں جی میں تو اس کو اور طریقے سے کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ پولٹیکل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی لیکن وہ تاثر یہی دی رہے کہ ہم کر رہے ہیں اچھا خود ہی تاثر دے رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں اندازہ کریں یا ٹھیک ہے میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بھئی وہ یہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں کہ ہم اتصاب کے لیے آئے تھے دیکھیں ہم نگز کہا اتصاب کے لیے آئے ہیں اور ہم ہی ان کو پکڑ بار ہے مطلب یہ بہت بری بات ہے دیکھیں ایک طرف دعویٰ ہے اتصاب بیورو کا بھی ایک طرف دعویٰ ہے حکومت کا بھی ہمارا اتصاب سے کوئی تعلق نہیں دیکھیں اتصاب تو غیر جانمدار ہوگا ہونا چاہیے اس میں حکومت کا بندہ بھی اس کا بھی ہوگا اور اس میں اپوزیشن کا بھی اتصاب ہوگا آپ کی باقی مولی ہیں بھئی کیوں آپ دخل دے رہے ہیں بدکسمتی یہ ہے بٹی صاحب کہ اتصاب بیورو بری طرح فیل ہوا ہے ایک غیر جانمدار تاثر کائم کرنے میں کچھ ان کی اپنی حرکتیں کچھ حکومت کی وہ جیسے ہم کہتے ہیں کچھ جاراندی کام نے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کچھ وزراء بھی ان کے خاص طور پر ان کے وزرائی کہ بھی یہ مارا ہی کام ہے ہم ہی پکڑوا رہے ہیں وہ ایک دن پہلے کچھ کہتے ہیں اگلے دن وہ ہو جاتا ہے اگلے دن وہ دیکھیں اس یہ اتصاب بیورو کی کریڈیبلیٹی ختم ہوئی ہے حکومت کی نیک نامی نہیں ہوئی اس معاملے میں اتصاب کے معاملے میں بھی اتصاب آپ کہتے ہیں چوروں کو پکڑنا کہیے آپ اس کے لیے آپ جاج نہیں ہے عدالت کرے یا ادارہ کرے پروسیکیوٹ کرنا ہے اتصاب بیورو کا کام ہے فیصلے کرنا عدالتوں کا کام ہے آپ کس لیے یہ کہہ رہے ہیں صحیح آپ اتصاب بیورو کو کیس دیں وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں اچھے نیب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں مطلب یہ جو دون تین تین مہینے کے لیے بغیر آپ اس کے یہ ریوانڈ ہی لیتے رہتے ہیں اس پہ بڑی آج کل بات اب کیونکہ اپوزیشن بھی بات کر رہی ہے گوم بھی بات کر رہی ہے اور عدالت اس میں کچھ انوال اکرت نہیں سکتا جب تک کورٹ میں نہ جائے آپ کا چلان نہ ہو جو اس وقت تک کچھ کر بھی نہیں سکتے تو یہ ٹھیک ہے اس سے فائدہ ہے یہ ٹوٹل غلط ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کالا قانون ہے یہ کہ کسی بھی شخص کو آپ نوے دن کے لیے قید کر لیں اور بلا وجہ کوئی اصول جو اس طرح کے قرحیم کا جو وائٹ کالر قرحیم ہے نہیں دنیا بھر میں یہاں کینیڈا میں بھی امریکہ میں بھی اس کا اصول یہ ہے کہ آپ پوری تحقیق پہلے کرتے ہیں ہاں اس کے بعد آپ پکڑتے ہیں یہ گفتاری پہلے کرتے ہیں تحقیق پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو معاملہ ہے وہ اتصاب عدالت میں جاتا ہے وہ ایک نیا مسئبت ہے لوگوں کے لیے سر آپ پکڑ لیتے ہیں نوے دن آپ تحقیق کرتے رہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو جیل بھی دیتے ہیں اور پھر جب تک وہ کورٹ میں جاتا اس وقت تک کچھ ثابت جنرلی دیکھا ہے کہیں ہو بھی کہ ایسی بات نہیں ہے لیکن مجھ لگتا ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ثابت نہیں کر پاتے تو اس لیے اتصاب بیرو کا یہ جو کالا قانون ہے نوے دن والا انتہائی غلط ہے اسی طرح جہاں میں نے آپ کو کہا نا سیاسی انتقام کی ہے انہیں بات کی ہے اسی طرح آج ملک کی جو معیشت کی جو چکی چل نہیں رہی جو گاڑی رکی ہوئی ہے اس کی وجہ بھی اتصاب بھی رہا ہے اچھا جب عمران خان سب آئے تھے بہت لوگ انہیں کہتے تھے بھئی یار یہ بالکل تھرڈ پارٹی آنی شاید بہت دو پارٹیوں کو دیکھ لیا اپنی ان کے ریپورٹیشن بھی اچھی تھی ذاتی طور پر ان پر اس طرح سے کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا بلنٹ تھے سٹیٹ فاروڈ باتیں کرتے تھے ٹیم بھی نہیں آگی لیکن کیوں ڈیلیور نہیں کر پائے سترہ اٹھرہ مہینے ہو گئے ہیں اٹھارہ مہینے ہو گئے کوئی چیز کیوں نہیں ملکہ ان کو پہلے آئیڈیا نہیں تھا یا پھر ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یہ قیبیلیٹی نہیں ہے ان میں دیکھیں یہ انہوں نے تاثر تو جہا دیا تھا کہ ہم تیاری ہم نے ہماری تیاری ہے ان کو جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کی اشیر بات بھی ان کو حاصل تھی کہ آپ فیر لوگ ہیں پاکستان میں ایک فیر گورنمنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ کو اکثریت حاصل ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک اور میں یہاں ایک اور اپنی سوچ کا اظہار کر دوں پاکستان کے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل حالات ہیں اس میں سیاسی پارٹیاں یا اس کو اس طرح کہہ لیں جو سیول گورنمنٹ اور فوج کے ادارے کے درمیان ہم مانگی ہونی چاہیے چاہیے وہ ملک کے مفاد میں ہیں یہ ایک الادہ ایشو ہے صحیح آپ چل اس مطلب بھی ہوئے درمیان میں بات آپ کمپلیٹ کیجئے گا کہ ایک نیشنل کانٹرکٹ ہونا چاہیے تین بڑے اداروں میں اس کے بغیر پاکستان کی جو سیچویشن جو صورتحال ہے اس میں آپ اکیلے نہیں سپرمیسی اپنی کر سکتے یعنی عدلیا اور آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ چاہیے ملٹری کہہ لیجئے اور سیاستدانوں کو ایک ایسا کوئی نہ کوئی کانٹرکٹ ضرور ہوگا کہ سب کو اپنے اپنی سپیس دی جائے میں عدلیا پر اتفاق نہیں کرتا جو چلیں اسٹیبلشمنٹ این پولیٹیشن کوئی رول نہیں ہے ٹھیک کیونکہ وہ نظری ضرورت تو ہر جگہ آپ دیکھیں نا اتنے عرصے میں ابھی تک وہ ہی آتا رہا دیکھیں عدلیا کو تو ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے عدلیا کو آزاد ہونا چاہیے وہ اپنے فیصلے کر رہے جیسا بھی ہے ہم غریب آدمی کمزور آدمی اس کو یہ عمید ہونی چاہیے کہ مجھے انصاف ملکس ہے اس لیے عدلیا کو آپ نہ لائے کریں اللہ کرے کوئی ایسا کوئی سسٹم بن جائے کہ مازکم یہ چیز کلیر ہو جائے باقی جو اداری ہے نا فوج کا اور سیول گورنمنٹ اس میں آج کے حالات میں ہم مانگی بڑی ضروری ہے بارڈرز دیکھیں نا ایران کا بارڈر دیکھیں ایڈیا کا بارڈر دیکھیں سی پیک ایک وجہ سے ویسٹن ہم پرابلم میں ہیں اگر اگر یہ دونوں سیول گورنمنٹ اور ملٹری اسیبشمنٹ اگر یہ دونوں مل کر نہیں چلیں گے نا اگر دونوں کی ایک سوچ نہیں ہوگی تو محسنم تو آگے بٹ نہیں بٹھ سکتے مل اخلاف کے باوجود بھی جو ہے آپ کو ایک لائن کے اوپر جو اس پر جانا دیکھیں نا انٹرنل اور ایکسٹرنل سکورٹی کا مسئلہ ہے صحیح ہے ٹھیک اچھا فاران پالیسی بھی اس سے لنک ہے بلکل ہے وہ ساتھ بہت دیکھیں نا آپ کسی چیز کو آئیسٹرنیٹی کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ ایکسٹرنل سکورٹی کیا یہ فاران پالیسی میں کوئی دھگل نہ دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ظاہر ہے جو وہ اتنا کر رہے ہیں تو وہ ان کے اوپرٹ بھی ہاں اس کی اوپرٹ چاہیے اسے نا کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے تو وہ اپنی اوپرٹ نہیں دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اور طرح سے دیکھنا ہے سیاستدان نے اور طرح سے دیکھنا ہے تو یہ ملیں گے تو ہم محسن تو بہتر خیصلہ کر سکتے ہیں واپس وہیں جائیں گے اب گورمنٹ کے جو ستارہ اٹھارہ مہینے تھے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس میں تو میں آپ سے مزارج کی کر رہا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے لوگوں کا خیال تھا کہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں تو عمران خان صاحب کی جو بھی آپ اچھائیاں ہوں گی ہیں جب وہ ایک فیر آدمی ہے لیکن اس کی ٹیم بھی ابھی تک کوئی سکینڈل نہیں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن وہ ٹیم لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تو ہے ہی نہیں اپنے بندے جو پی ٹی آئی کے جنون بندے تھے وہ تو کم ہیں باقی لوگ زیادہ ہیں لیکن ساتھ جو بھی ہے نا لوگ نلائق لوگ ہیں کیپیبل نہیں پلٹیکل ٹریننگ نہیں ہے میں اگر اس طرح کا دیکھوں پلٹیکل ایکمن نہیں ہے نئے لوگ کو ضرور لانا کہیں کہ میں اس پر بھی لیت کرتا ہوں لیکن اگر آپ تجربہ کا اور نئے لوگ کو مل کر نہیں جلائیں گے نا تو نہیں آپ چاہتے ہیں طالرنس اور پیشنس بڑی ضروری سیاست میں بھئی آپ نوجوانوں کو بڑے بڑے آپ نے وزارتیں دے کر سر پولٹیکس میں جمہوریت میں آپ دنیا بھر میں جہاں مرضی دے پہلے ایک کسی کو پارلیمنٹی سیکٹی بنایا جاتا ہے پھر جنور وزیر بنایا جاتا ہے پھر اس کے تیرمے کے بعد اس کو فل بنے آپ نے بڑی بڑی وزارتیں دے دیں ٹی وی چینلز پہ جا کر وہ جوتیاں رکھ دیتے ہیں میز پر کیا گالیاں نکالنا سیاست ہے کیا کس دوسروں کو ہر وقت بلا بلا کہنا جمہوریت ہے اچھے یہ جو اس قسم کے جو کام کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ انڈویجویل کرتے ہیں یا اس کے پیچھے بھی ایک پلائن میں اس پہ کسی کو نہیں کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کا تنین پھر مجھ کو کرنا چاہیے یہ اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کیابنٹ کے ایک منسٹر نے غلط کیا ہے تو پوری کیابنٹ ذمہ دار ہے جس طرح کیابنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سب پر پبندی ہوتی ہے ماننا پڑھتا زیادہ ایکشن ہے کوئی نہیں جیسے آج سپریم کورٹ میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ بھئی شیخ صریف صاحب بیش ہوئے ہیں کتنے ریلوے کے حادثے ہوئے ہیں تو چیرس نے کہا ہے کہ اچھا ٹھیک ابھی تم پھر خود استیفہ دو یہ وزیر جو ہے جو نلائکیاں کر رہے ہیں پھر ان کو آپ نکال دے کیوں نہیں نکال رہے آپ گورنمنٹ کو چلائیں میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ پوزٹیولی آگے بڑھنا چاہیے تھا آپ اپنی اچیومنٹ لوگوں کو دکھائیں اچھا پھر جب لوگوں کے پیٹ میں کچھ نہیں جا رہا جب مہنگائی آسمان تک پہنچ گئی ہے تو پھر کیا آپ اپنی گورنمنٹ کے کامیابیہ دکھا سکتے ہیں اچھا لیکن ایک چیز آپ دیکھیں جنرلی پہلے جو حکومتیں آتے تھیں اپوزیشن کچھ نہ کچھ تحریک ان کی چلتی تھیں جل سے جلوس دھرنا ادھر بھی ہوا لیکن وہ اور طرح کا اپوزیشن بھی اس موڈ میں یا نہیں ہے یا شاید وہ بھی کیپیبل نہیں ہے ورنہ اتنی مہنگائی اور اتنی چیزیں ہو جائیں پہلے آپ کو پتا کتنی کیا کچھ نہیں ہو جاتا تھا یہ بڑی سیانی اپوزیشن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ساری برائیاں ہیں وہ یہ خود ہی سمع لیں اگر ہم نے بہت زور لگایا بہت زور لگایا تو یہ کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم چلنی پا رہے ہیں مولانا فضل الرمان نے چار دن چھے دن انہوں نے وہاں دھرنا دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کشمیر کا فصلہ اس وجہ سے خراب ہو گیا ابھی کشمیر کا کیا کر لگا اس دنے سے تو آج کی اپوزیشن ان کو بہانہ نہیں دینا چاہتی ہے وہ کہتے ہیں یہ اپنے وزن سے خود گریں ہماری وجہ سے نہ گریں تو اس لیے میں تو اس طرح نہیں لے رہا آپ نے خیلی اپوزیشن اپنا جو کردار ادا کر رہی ہے اچھا اب اپوزیشن میں دو پارٹی ہیں پیپس پارٹی اور نون لیگ اور اس پر بڑی بیعث بھی رہتی ہے آپس میرا ایویل بھی بہت عصا رہے ہیں میاں صاحبان چلے گئے باہر پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ جس طرح کے معاملات ہوئے یہ گورنمنٹ کی اجازت سے ہی گئے ہوں گے اس کے بعد گورنمنٹ پھر اتراز بھی کرتی ہے تو کیا گورنمنٹ مجبور تھی کہ اس کے پاس کوئی چانس نہیں تھا اس کو جانے دینے ہی دینا تھا نالائکی ہے نا آپ کیا آپ نے اجازت بھی دی ہے اور اب اتراز بھی کر رہے ہیں آپ خود ہی تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم ناہل ہیں نالائک ہیں اور خود ہی لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے فیصلے کنی اور ہوتے ہیں کہیں فیصلہ اور ہو رہا ہے آپ اپنی ویکنس کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں پھر گورنمنٹ کیا ہوئی صحیح تو یار بلے بھی اپنی ویکنس تو نہ شوکر ہو ٹھیک ہے کہیں سے فیصلہ ہو گئے کون تو کرے آپ پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں دھوکہ دے کے چلے گئے اچھا یہ بڑا مسئلہ رہا جس پہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا کہ یہ تو سب خود ہی دیکھنا بھاگ کے آئیں گے سائن کریں گے اور یہ وہ آرمی چیف کے ایکسنشن کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل بھی ہو گیا کچھ کر حل نہیں ہوا ابھی تک فائنل اس کے اوپر جو ہے وہ سائن نہیں ہوئے تو یہ بھی کیا اس تمام جو معاملات چل رہے ہیں اس کے بیچے یہ بھی ایک معاملہ نظر آتا آپ کو دیکھیں یہ میں نے پہلے سے بات کر رہے ہیں کہ انٹرینڈ لوگ کی حکومت ہے معاملات کو ایک ادراک نہیں ہے کہ کیسے کر کے سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا کر کے سوچتے ہیں کیا ہوا اور پھر اندازہ نہیں ان کو کبھی کیسے اس کی برکی کرنی ہے آرمی چیف کا جو معاملہ ہے دیکھیں سب نے سائن کیے چل کے آئے جو مرضی کہہ لیا ایک بات ذہن میں رکھنے کیا یہ کہ جو پاکستانی فوج ہے وہ سب کی فوج ہے بلکل میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ پاکستان کی آرمی کبھی نہیں چاہے گی کبھی نہیں چاہے گی کہ ہم پیٹی آئی کی فوج ہو ظاہر ہے پاکستان کی فوج ہے کہ اگر آرمی چیف کا فیصلہ ہو یا بہریہ کے چیف کا فیصلہ ہو تو پیٹی آئی کا فیصلہ ہو وہ چاہیں گے کہ یہ تمام پولٹیکل پارٹی ہیں اس میں شامل ہو تاکہ پاکستان آرمی ائر فوس بہریہ یہ ساری پارٹیوں کی اس میں شامل ہو اس لیے میں سمیتا ہوں کہ انہوں نے ملک کے مفاد میں سب کو ساتھ شامل کیا ہے اجازر یہ ابھی جو پیپلز پارٹی کی جو سچویشن ہے پنجاب میں تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب سے آپ کا بتعلق ہے وہاں کچھ لاسٹ کلیکشن بلکل بھی وہ پرفارم نہیں کر سکے ابھی پیپلز پارٹی آپ تو چھوڑ چکے ہیں گو لیکن کیا انتظامی طور پر یا جو ان کا معاملہ تھا یا لیڈرشپ کہہ لیں افیکٹیو نہیں رہی ہے جو پہلے پارٹی تھی وہ اب نہیں نظر آتی آپ کو رائندہ مستقبل میں کیا لگتا آپ کو دیکھیں مجھے فیلحال تو اگلے الیکشن تک پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا ٹھیک کمزور لیڈرشپ ہے اور اس کی جو مین بجائے یہ ہے کہ جو لاسٹ کومنٹے آئی ہیں خاص طور پر آسر زرداری کی کومنٹ اور اس سے پہلے محترمہ کی کومنٹ اس میں پنجاب میں انہوں نے لیور نہیں کیا توجہ نہیں دی زیادہ دیلیور نہیں کیا سر سوائے جو لوگ ایم میں نے تھے وہ اپنے حقوں میں لگے رہے اور اگر میں کوئی بلیم نہیں کسی پر کرنا یا پیسے کمانے پر لگے رہے یہ جو دیلیور نہیں کیا پنجاب میں یہ اس کی صدا مل رہی ہے صحیح کہ وہ آپ دور ہوتے گئے نا صحیح لوگوں کی ایک تعلق لوگوں کی محبت سے دور ہوتے گئے وہ فاصلہ اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ دو گورنمنٹے لاسٹ جو ہے دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک اور اس سے پہلے سات والی جو نائٹی تیری سے نائٹی سیمن تک اچھا وہ بینظیر صاحب نائٹی سکس تک بینظیر صاحب یہ وہ عصے کی جو پنجاب کی لیڈرشپ تھی نا ان کی جو نلائکی کی وجہ سے بی بس پارٹی پنجاب سے نکلی ہے نون لیک کا کیا نواز شریف صاحب کے بارے میں تو لوگوں کا اکثر خیال ہے کہ وہ ان کیننگز شاید وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں ان کے صحیت بھی ایسی نہیں ہے اب شباز شریف صاحب ہیں یا مریم نواز ہیں تو ان کا مستقبل آپ کو لگتا ہے سیاست جو ہے نون لیکی کم از کم پنجاب میں دیکھیں جی میں اونیسٹی اگر اس کا تذہہ کروں تو اس کو اس انداز میں کہوں گا کہ نون کے منزے تو ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں ہاں نہیں ٹوٹے اتنے اس کے باوجود نہیں ٹوٹے تو ظاہر یہ جو سیچویشن رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو امید ہے اپنی لیڈرشپ پر اور میں بڑی کلیر ایک بات تو آپ کو بتا دو کہ نون کے بندے کیوں نہیں ٹوٹے اس لیے ہی نہیں ٹوٹے کہ جو سپورٹر اور ووٹر ہے وہ تبدیل نہیں ہوا وہ ہی کھڑا میں ایم اینے ہوں یا ایم پی ہوں یا الیکشن جیتا ہوں یا ہارا ہوں کوئی شکل میں تو ہوں نہ میں دونوں سوٹوں میں میں اپنے ووٹر اور سپورٹر کو دیکھتا ہوں تو وہ ابھی تک نون کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں ان کے در سے یا ان کی محبت سے نہیں چھوڑ پا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نون کا ووٹر انٹیکٹ ہے اور جب ووٹر انٹیکٹ ہے تو نون کی سیاست بھی پھر انٹیکٹ ہے ہاں کیونکہ اتنے عرصے میں اتنے پریشرز کے باوجود بھی اگر کوئی چھوٹ موٹا تو ہوتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہیتا ہے جس طرح باقی اچھا اب ابھی تین وزراء کو نکال دیا کے پی کے سے بڑے سینئر وزراء کو شہرام ترکی کو عطفان صاحب کو سین بلوشتان میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے ایمکی ایم کا جی ڈی اے کا یہ بھی روز فیڈرلی کو بات کر رہے ہیں پنجاب میں ایک الگ گروپ بنا لیا ہے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو خود بنایا ہے عثمان وزار صاحب نے پریشر ڈالنے کے لی کیونکہ وہاں پہ آپ چیف سیکرٹری سے اور سپیکر صاحب مل کے جو ہے وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں تو یہ سینئریو جو ہے اس گورنمنٹ کے لیے کتنا جو ہے مشکلات پیدا کر سکتا ہے کہ یہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا نہیں یہ مشکلات پیدا کرے گا کرے گا صحیح اور اس میں بھی آپ کے ویڈ کی کمی ہے کوارڈینیشن نہیں ہے ون مین رول کے طور پر آپ چلا رہے ہیں سوپوں کو بھی اور نلائک لوگ آپ نے ہر جگہ رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اتحادیوں کو بھی ساتھ نہیں لے کے چاہ رہے ہیں اتحادیوں کو بھی کام نہیں آپ کر رہے ہیں اتحادیوں کو بھی ڈیولمنٹ پانڈ نہیں دے رہے ہیں اتحادیوں کو بھی آپ ڈیو ریسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں تو یہ میں سنتا ہوں کہ اس وجہ سے مشکلات آپ کو لگتا ہے کومنٹ پانسل پورے کریں دیکھیں جی میری اگر خواہش پوچھیں تو میں چاہتا ہوں سارے ویسے جو سیاست سے جو ڈیمکریسی پہ ایمان رکھتے ہیں بلیو کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہر سیاسی گورنمنٹ پانسل پورے کریں تو لیکن ان کے اعتبار نظر نہیں آتے لگتا نہیں آپ کو یہ ان کے اعتبار نظر نہیں آتے ان کے دی حرکتیں نظر نہیں آتی میں کہہ رہا ہوں انہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ طاقتور آدمی کہ کہ ہمیں گالی نکالنا پہلی طاقتور ہے پہلے بھی طاقتور گالی تو کمزول آدمی نکالتا ہے بہیو کریں جس طرح آپ کی آپ بہیو کریں آپ حکومت میں ہیں آپ پوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں آپ دیکھیں نا کنسینسز کی ہے نا آرمی چیف کے ایشو پر الیکشن کمیشن کے ایشو پر کنسینسز کی ہے بھئی یہ نیشنل ایشوز ہیں ان پر اتفاقے رائے پیدا کریں اسمبلی کے اجراسوں میں آئے جو قومی مفاد میں ہے منت کرنی پڑے منت کریں اپوزیشن کی کوئی اسمان سے تو نہیں آگئی لیکن ایک چیز آپ نے بھی غور کی ہو کہ جو تریڈیشنز تھیں پارلیمانی روایات تھیں اس گورمنٹ میں وہ چیز ویسے لگا نہیں آتی وہ چیزیں وہ لوگ کے لگا نہیں آتی اس گورمنٹ میں تو پارلیمنٹ کا کوئی سمجھنے وجود ہی نہیں ہے پارلیمنٹ اپنا رول ہی نہیں ادا کر پا رہی بکار کر دی ہے اپنے پارلیمنٹ کو آپ انڈیا سے مذاکرت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یار واپس آ جائیں اپوزیشن کے ساتھ بات کریں آپ ملدب آپ تو بالکل نا امید نظر آتے ہیں اس گورمنٹ سے اگر گزارش یہ ہے بٹی صاحب اگر آپ کو اتصاب ایشو ہے نا کہ جی میں نے چوروں سے نہیں کرنا ابھی نہ کریں چوروں سے آپ کا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا یہ چور ہے یا نہیں چور وہ ہے اتصاب کا کام اس کو پہلے ازاد اور خود مختار کریں وہ تاثر ختم کریں لیکن حکومت کرنا آپ کا کام ہے پارلیمنٹ چلانا آپ کا کام ہے وہاں آپ کو سب سے بات کرنی پڑے گی اچھا ابھی ادلیہ پہ تھوڑی سے آپ نے بات کی کہ اس کو ازاد ہونا چاہیے دو ادارے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان میں ایک ادلیہ کا اور ایک الیکشن کمیشن جو ہے ابھی نئے الیکشن چیف الیکشن کمیشن نئے آگئے ہیں آپ کو لگتا مستقبل میں کہیں ایسے کو مواقع ہوں گے دو ادارے آزاد ہو جائیں امید ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ امید رکھنی بھی چاہیے کہ ہم آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں نئے چیف جس سے جو گلزار ہیں یہ اس کی بڑی زبردست ریپورٹیشن ہے یہ انصاف پسند ہے اور بڑے ہی دڑھلے والے یہ جج رہے ہیں آج تک اور اسی ذرہ چیف الیکشن کمیشنر جو راجہ سکندر سلطان بنے ہیں یہ ایزے سیکٹی فیڈر سیکٹی رہے ہیں دیپورٹیشن رہے ہیں چیف سیکٹی ازاد کشمی رہے ہیں چیف سیکٹی گلگت رہے ہیں تو ان کی تمام زندگی کی جو نوکری ہے ایک انتہائی ایماندار اور کمپیٹنٹ افسر کے طور پر رہی ہے تو اس میں بھی مجھے یقین ہے کہ ایزے چیز ہاں لیکن وہ پریشر ایسے آتے ہیں ان کے اوپر جو آپ باز وقت نہیں جیسے پہلے میں نے بات کی نظر ہے ضرورت باز وقت ایسا آ جاتا کہ آپ کے پاس کچھ چانس نہیں رہ جاتا لیکن اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے نہیں ہمیں امید کرتی چاہیے کہ چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر کا ادارہ اور عدلیہ کا ادارہ دو ادارہ ہو جائیں تو مثلا کافی اترین ٹھیک ہو جائیں انصاف مل گیا تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا اچھا آخر میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے وہاں بیٹھ کے آپ کیا دیکھتے ہیں اور یہاں آ کے جو دیکھا کیا آپ پہلے بھی خراتے رہے ہیں کچھ فرق نظر آتا ہے بہتر ہو رہی چیزیں اوورسیز پاکستانیز کی یہاں پہ بھی اور وہاں پرسیپشن جو ہے دیکھیں جی اوورسیز پاکستانیوں سے ہمیں بڑی طبقوات ہوتی ہیں لیکن مجھے ایک شکوہ کرنے دے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھ کر پاکستان کو دیکھتے ہیں وہ پاکستان کو اندر سے نہیں دیکھتے جو شکوہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں جنرمشرف کا ساتھ دیتے رہے ہیں ان کو ایک درستیٹر بھی اچھا لگتا تھا وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں جو بندہ ان کو کہتا ہے کہ پاکستان ہم اچھا کر دیں یاد رکھنے کہ پاکستان بہتر نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان میں جمہوریت سنتی نہیں ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں کہ امران خان صاحب کی بھی اوورسیز پاکستان میں بہت مقبولیت ہے مجھے ان کی اس پہ کوئی اطراز نہیں دیکھیں یاں جب تک جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی جب تک آئین کی بالا دستی نہیں ہوگی جب تک عدلیہ کی ازادی نہیں ہوگی جب تک الیکشن کمیشن مکمل خود مختار اور ازاد نہیں ہوگا جب تک پولیس حکومت کے تسلس سے ازاد نہیں ہوگی اتصاب جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوگا آپ لکھ کر رکھ لیں کہ ملک آگے نہیں چاہ سکتا اوورسیز پاکستانیوں کو جہاں وہ رہ رہے ہیں کینیڈا میں رہ رہے ہیں امریکہ میں رہ رہے ہیں انگرم میں رہے ہیں جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ لاغو کریں کیوں ڈکٹیٹر کی آپ سپورٹ کرتے ہیں فارلیمنٹ کی سپورٹ کریں آئین کی سپورٹ کریں اور تو کوئی اتراز نہیں یہ اتراز ہے اچھا یہ جو اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ کے والے سے ہے اور گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے آپ اس کے حق میں ہیں کہ ووٹنگ ہونا چاہیے میں اس کے حق میں ہوں کہ ووٹنگ ان کو حق ملنا چاہیے اس سے بھی ہونا چاہیے کوئی سیٹس بھی ہوں اوورسیز پاکستانیوں کی سیٹس بھی ہونی چاہیے کیونکہ ڈائریکٹ شاید نہ الیکٹ ہو سکتے ہیں میں اس کے حق میں ہوں کہ سیٹس ہونی چاہیے ان کو حق ملنا چاہیے آئین میں ترمیم ہونی چاہیے اس کا جو میکنزم ہے وہ ایک ایسے طریقے سے ہو وہ ایسے طریقے سے ہو کہ جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں اب تو آن لائن ہر چیز ہو گئی ہے اس کے اوپر مصلاب اسی کے اوپر زیادہ پرولم ہوتی کہ اس میں ہیکنگ سا رہا چاہیے ہیں اس میں کوئی وزٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں یہاں سے وہ ہیک نہ کریں لوگ سسٹم لوگ ہیک کر لیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں ایک ایک اتنی ووٹ ہیں باہر ہر حلقے کے کہ وہ فرق ڈال سکتے ہیں وہاں پہ اگر جو کوئی ایک ہزار دو ہزار ووٹوں سے جو سیٹس جاری ہوتی ہے اگر یہاں سے وہاں پہ ووٹنگ ہوگی تو بہت فرق ہو جائے گا میری رائے میں ایک اوپر سیز کی سیٹیں ہی سیپریٹ کر دی جائیں ان کی ووٹنگ الگ اور بندے الگ یہ وہاں کر رہی نہیں ہے یہ بچھا ایڈیا ہے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ انہی میں سے لوگ ممبر بنے دیکھیں وہاں کے لوگ کو ووٹ نہ دے اس کی شرط ہو کہ وہ بندے بھی اوپر سیز کے ہوں اور ووٹنگ بھی اوپر سیز والے کریں یہ نہیں ہے کہ آرہ والا کے جو رہنے والے وہ آرہ والا کو ووٹ دیں وہ تو پھر فرق ہی نہیں پڑے گا سر آپ کچھ بھی ہو سکتا اس میں کچھ ہاں وہ تو پھر سو جو مسئلہ پھری ہو جائے تینکیو بیرمچ کانس سب بہت شکریہ آپ کے وقت بہت بیزی تھے لیکن بہت اچھی باتیں ہو گئیں اور ہمیں امید ہے کہ آندہ چیزیں بہتر ہیں انشاءاللہ پاکستان کے طرف جائیں بہت شکریہ جی ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان آگے پڑے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اسی امید پر تو لوگ عمران خان کو لائے تھے اب بھی ہماری یہ دعا ہے کہ یہ امید کسی نہ کسی شکل میں پوری ہوتی رہے بہت شکریہ جیسے خان صاحب نے کہا امید پر دنیا قائم ہے اچھی امید رکھنی چاہیے اگر آپ رہتے ہیں تو چیزیں بہتر ضرور ہو جاتی ہیں کوشش ضرور کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے غلط ہے تو غلط کہنے کا حوصلہ کریں حوصلہ بڑا ضروری ہے اگر آپ انکار کرنا سیکھ لیتے ہیں تو چیزیں آپ کے لئے بہتر ہو جاتی ہیں اور پاکستان کا جو فائدہ کہہ لیجئے یہ پاکستان کا مستقبل جائے وہ جمہوریت میں ہیں اگر وہاں جمہوریت ہوگی تو چیزیں خود و خود بہتر ہو جائیں گی دعا میں رکھی گیا حوصلہ نہیں ہارنا بھلا حوصلہ بھی گھوڑنے کے چیز and always follow your heart کیونکہ سب اچھے کے آواز ارشد پھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور سپورٹ Brentford downtown میں investment کا ایک شاندار موقع L'Oreal University Campus Central Library سے چند قدم کے فاصلے پر condo pricing is starting from $300,000 booking with only $5,000 easy extended deposit structure minutes to highway front of the water park 2 سال کی rental guarantee 1 سال کی free maintenance اور ساتھ میں free assignment clause buy a condo and enter to win a brand new car to book a unit call Adnan Shamsi at 416-788-7009 or visit grandbellcondos.ca ہمارا ماننا ہے کہ کھانوں سے صرف صحت ہی نہیں رشتے بھی بنتے ہیں محسوس کیجے دیسی کھانوں کی تازہ مہگ village taste the true traditional پاکستانی cuisine جہاں نہ صرف پاکستانی روایتی کڑھائی اور weekend breakfast and dinner buffet ہوتا ہے بلکہ village کا محول دی ہے تجربے کار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی special کڑھائی اور باربیکیو ایک بار پاکستان کی روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے پارٹیز اور کیٹرنگ کے سپیشل پاکیجز کے لیے رابطہ کریں 905-232-3663 village taste 4141 ڈکسی روڈ مصصاگرہ 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 موسیقی 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 موسیقی